بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حمود السیر صحیح ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ایشیوز آج کا لیگل ایشیو یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر کسی کو پراپرٹی گفٹ کر دیں مثال کے طور پر آپ کا کوئی گھر ہے ایکسٹرا ہے کافی سارے گھر ہیں آپ کے پاس آپ کیا تو یار یہ مکان جو ہے میں کسی بندے کو گفٹ کر دیتا ہوں اپنی کسی کزن کو اپنی سسٹر کو کسی کو بھی اپنے کسی دوست کو آپ کہتے ہیں یہ گفٹ اس کو کر دیتے ہیں پیسے نہیں لیتے اسے اور اس کو ہم گفٹ کر دیتے ہیں ایسی صورتحال میں گفٹ کرنا کوئی ایسا اثنٹک سا طریقہ اس کا اپنایا جائے کہ وہ گفٹ جائے نا وہ سکیور ہو لینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس چیز کو سکیور انداز میں کرے لکھ پڑھ کے کرے کوئی گواہ ڈالے کوئی اس طرح کا یہ تو حدیث مبارکہ بھی ہے میں پہلے بھی کوشت گزار کر چکا ہوں اس کا مفہوم ہے کہ جب بھی آپ کو فینانشل میٹرز تحریر کا کہ پیسے انوال وہ مال تو ان چیزوں کو ہمیشہ تحریر ملانے آپ نے گواہان کو ڈالنے بیچ میں تاکہ کل کو پریشانی نہ بنے آپ کے تعلقات خراب نہ ہو تو یہ لکھنا یہ بہت دینی طور پر بھی بڑا عالی چیز ہے قانونی طور پر بھی بہت عالی چیز ہے لوگ اس میں عام طور پر ریلکٹنٹ ہوتے ہیں وہ نہیں لکھتے اینہی ہو آپ نے کبھی بھی کسی کو کچھ چیز گفٹ کرنی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے کہاں جانا ہے کس کے پاس آپ نے وہ گفٹ ڈیٹ تیار کرنی ہے گفٹ ڈیٹ کو ریجسٹر بھی کروایا جا سکتا ہے زیادہ اتھینٹیک ہو جس طرح ہم نے کہا تھا کہ ریجسٹری کروایا کرو کہ ریجسٹری جناب بڑے اتھینٹیک ہوتی ہے بلکل اسی طرح آپ نے گفٹ ڈیٹ کو بھی ریجسٹر کروایا ہے تو اس کا طریقہ کار آج مختصر سا میں عرض کر دیتا ہوں بلکل اسی طرح یوں سمجھئے کہ آپ سیلی کر رہے ہیں آپ اپنی سیسٹر ہے آپ کی آپ اپنی سیسٹر کو یہ مکان ہے کوئی پلوٹ ہے یہ اس کو آپ سیلی کر رہے ہیں بس لیکن فرق کیا ہوگا فرق ہی ہوگا کہ آپ اماؤنٹ اس سے نہیں لے رہے اماؤنٹ اس کو نہیں دے یہ بلا ایوز ایوز نہیں ہے اس کا تو کوئی معافضہ نہیں آپ نے لیا پیسے نہیں آپ نے لیا تو ویسے آوٹ آف لاو کیئر آپ اس کو دے رہے ہیں تو یہ گفٹ ہو جائے گا اگر آپ اس سے پیسے وصول کر کے اس کو چیز ٹرانسپر کر رہے ہیں یہ سیل ہو جائے گی تو یہ فرق ہے ان دونوں چیزوں میں اب آپ چاہتے ہو کہ لکھ پڑھ کے کریں اس کا طریقہ کار بھی ہے دیکھئے ایک چیز تو میں واضح کر دوں کہ گفٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی آپ کو فیسے تو پی کرنے ٹیکس تو پی کرنے پڑیں گے جس طرح رجسٹری کرواتے ہیں تو فلان گین ٹیکس پی کرو فلان ٹیکس پی کرو فلان ٹیکس پی کرو رنگ رنگ ٹیکس ہوتے ہیں تو کافی ذرا آپ کو ٹیکس پی کرنے پڑتے ہیں بلکل اسی طرح آپ ہیبا کرتے ہو گفٹ کرتے ہو کسی بندے کو تو بھی آپ کو گفٹ کو رجسٹر کرواتے ہو ٹیکس پی کرنا ادھر وائی تو پھر سارے لوگ کہیں اچھا جی میں اپنے دوست کو جو بھی خریدو فروغ کرے گا وہ کہے گا اچھا جی یہ میرا دوست ہے آپ دوست بنا جس کو سیل کرے یہ میرا دوست ہے تو اس کو گفٹ کر رہا ہوں تو اس پر ٹیکس ایسا نہیں ہوگا ٹیکس پی کرنے پڑیں گے آپ گفٹ کریں آپ سیل کریں جو چاہے کریں انتقال کروائیں رجسٹری کروائیں آپ کو ٹیکس پی کرنے پڑیں گے پکی بات anyho رجسٹری جس طرح آپ کرواتے ہیں اسی طرح آپ نے ٹیکس پی کرنے آپ جو ٹیکس پی کرنے اسی طرح آپ نے لے لینا ہے سٹام پیپر ٹیکس پی کرنے کے بعد آپ کو جناب بینک سے سٹام پیپر مل گیا اس کے اوپر گفت ڈیڈ تحریر فرمائیں گفت ڈیڈ لکھتے ہوئے نام پتہ اپنا سارا پروپٹی کی ڈسکریپشن رائٹ لیفٹ آگے پیچھے جو زبانی طور پر بھی بعض افہ لوگ گفت کر دیتے ہیں ہی با کر دیتے ہیں لیکن زبانی کرنا اور جا کے پھر اس کا انتقال کروا دینا ہو تو جاتا ہے لیکن اتنا سکیور نہیں ہوتا ٹیکس اس میں بھی پی کرنے پڑتے ہیں زبانی کر کے جا کے مل کے انتقال کر دیں ہو جائے گا لیکن یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا ریجسٹر کروا ہو ہی با گفت ڈیڈ کو ریجسٹر کروا ہو یہ ذرا سکیور ہے سکیور کیس طرح ہے کہ اس کے اندر یہ ہوگا کہ ویسے تو آپ کو گئے جی میرے پندرہ اکڑ زمین ہے بیچ میں سے دس مرلے زمین جو ہے فلاں شخص کو گفت کی میں نے یہی لکھا جائے گا تھا اب کون سے دس مرلے کہاں پہ ہیں رائٹ لیفٹ آگے پیچھے کیا ہے ان کے پوزیشن دیا ہے نہیں دیا کیا کچھ نہیں اس میں چلے گا جب آپ یہ تحریر کرتے ہو نا گفت ڈیڈ باقاعدہ بناتے ہو اس کے اوپر آپ لکھتے ہو کہ دس مرلے دے رہا ہوں کہاں سے اس کے رائٹ کون ہے لیفٹ کون ہے آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے کس شکل میں ہے یہ خالی پلوٹ ہے یہ مکان ہے یہ ڈبل سٹوری ہے یہ سنگل سٹوری ہے کیا ہے پھر یہ گفت میں نے فلان کو دیا اس نے قبول کیا گفت کے تین انگریڈینٹس ہوتے ہیں یہ پکی بات ہے اس کو یاد رکھ لیں ہمیشہ کے لیے یاد رکھ گفت کے تین انگریڈینٹس ہوتے ہیں آپ کسی کو آفر کرتے ہو یہ گفت میں آپ کو دینا چاہتا ہوں دوسرے اچھا جی لاؤ اس نے قبول کیا پھر آپ اس کو پکڑا دو وہ اپنے قبضے میں لے لے پھر اس کے اندر آپ سیلڈیڈ کے اندر لکھ لیں کہ جناب میں یہ پوسیشن اس کو دے دیا ہے ہینڈوور کر دیا ہے تین انگریڈینٹس مکمل ہو جائیں گے جس پہ شک ہے مثال کے طور پر اپنی اولاد پر یا کسی پہ کل کو یہ چیلنج نہ کریں تو جو گفت لینے میں اس کو چاہیے تیاتا کہ بھائی دیکھیں اپنے بیٹے کو بھی اس میں گوا اپنی زوجہ کو یا کسی ایسی چیز کو بھی گوا بنا دو کہ جو کل کو شور نہ کریں کہے نہ کہ ابباجی کو پتہ نہیں کچھ کھلا کے یا ایسے یا بیسے کر لیا تھا تو آپ کا اپنا بھی کوئی گوا شامل کر لیں اپنی طرف سے بھی کر لیں ان کی طرف سے بھی کوئی ان کا کلوز جس نے کل کو امید ہے چیلنج کرنا ہے تو ان کو شامل کر لیں یوں ہی گفت ڈیڈ تیار کریں بقاعدہ طور پر گفت ڈیڈ تیار کرنے کے بعد آپ اس کو ریجسٹر کروانے ریجسٹر کروانے کے لئے سارے ٹیکس ٹوکس پیک کیا آپ نے اور جا کے سب ریجسٹرار کے پاس جہاں پہ ریجسٹریاں ہوتی ہیں وہیں پہ لے جائیں وہاں پہ جا کے گواہن مجود ہوں جناب تو آپ بیانات آپ کیوں گے جو گفت کر رہے ہیں اس کا بھی بیان ہو جائے گا جو لے رہے ہیں اس کا بھی ہو جائے گا جی کیا آپ مرضی سے ازاد کوئی ٹینشن کوئی پریشر نہیں جی میں اپنی مرضی سے خوشی سے کر رہا ہوں یہ تو میری بہن ہے یا یہ میرا دوست ہے یا اللہ کی رضا کے لئے کر رہا ہوں جیسے بھی اچھا جی یہ کر رہا ہے اور دوسرا کہتا ہے جی میں نے قبول کیا ہے یہ گفت انہوں نے مجھے دیا ہے میں بھی ہیپی ہوں نو ایشو تو پھر تیسری بات کہ آپ کو پوزیشن مل گیا ہے جو پرپرٹی آپ کے نام پہ گفت کر رہے ہیں جی مجھے مل گیا ہے اسی طرح آپ نے اس کا بھی انتقال کروانا ہے پھر وہ پروپرٹی آپ کے نام پہ منتقل ہو جائے گی یہ پہلے آپ نے بیس بنائی جس طرح ریجسٹری کی بیس بناتے ہیں اسی طرح یہ ریجسٹری کی جگہ پہ آپ کے پاس کاغذ ریجسٹری کی جگہ پہ یہ کاغذ آ گیا ریجسٹرڈ سیل ڈیڈ یہ ڈاکومنٹ آپ کے پاس آ گیا اس کی بیسز کے اوپر انتقال کروائے انتقال کروانے کے بعد اس سے آپ ایک فرد لے لیں جس سے آنرشیپ کا پتہ چل جائے گا کہ فرد برائے ریکارڈ مجھے جاری کرو وہ جاری کر دے گا تو فرد لے لیں اب آپ کے پاس فرد بھی ہے کہ یہ میں مالک ہوں اتنے سے رکبے کا اور دوسری چیز بھی آپ کے پاس ہے جو آپ نے ریجسٹرڈ سیل ڈیڈ کہ میں کس بیسز کے اوپر مالک بنا ہوں یہ چیز تھی کی طریقہ کارتہ کیس طرح ہو سکتی اس میں بعض لوگ کنفیئن تھوڑی سی یہ بھی آتی ہے کہ اگر وارثان ہو تو ان کے اوپر ٹیکسز آپ کو پے نہیں کرنے پڑتے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے وارثان کو بھی گفٹ کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے اوپر بھی ٹیکس پے کرنے پڑتے ہیں وارثان کو اگر ذرہی زمین گفٹ کریں ایک ہے مکان دکان پلات کمرشل یہ وہ ان پہ ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے وارثان کے حق میں اگر آپ کوئی ذرہی زمین کر رہے ہو اور وہ بھی up to 25 acres 25 acres تک وہ گنجائش آپ کو ملتی ہے کہ اس کے اوپر آپ کو ٹیکس پے نہیں کرنا پڑتا اسے اوپر کریں تو اس پہ بھی ٹیکس پڑے گا آپ کو تو یہ تھوڑی سی ریلیکسیشن ہے کہ ذرہی زمین ہو اور اپنے وارثان کو آپ گفٹ کر رہے ہیں تو پھر اس پہ تھوڑی سی ریلیکسیشن اثر وائز نہیں اس سے ملتا جلتا ایک ٹاپک ہے تو وہ انشاءاللہ میں اس پہ بھی ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں انقریب انشاءاللہ وہ ہے کہ تملیق تملیق کیا ہوتی ہے تملیق وہ وارثان کے نام پہ اگر پراپٹی لگوائیں یہاں پہ تھوڑی سی ریلیکسیشن بھی آپ کو بعض دفعہ مل جاتی ہے کہ آپ وہ جو پراپٹی ہے وارثان کے نام پہ کیسے لگوائے سکتے ہیں اس پہ انشاءاللہ مزید ویڈیوز میں انشاءاللہ بات کریں گے آج کے لیے اتنا ہی مزید ویڈیوز کے لیے امارے ساتھ رہنے آپ نے چینل اچھا لگ اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ویڈیوز اچھی لگے ان کو شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیا کریں یہ نیچے جو سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو پریس کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نئی ویڈیو آتی ہے پھر آپ وہ نوٹیفکیشن آ جاتا ہے کہ فلان ٹاپک پہ نئی ویڈیو آئیے پھر آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں Thank you very much